اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے آٹھویں سب سے امیر ادیوگ پتی بل گیٹس نے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کے سب سے لوگ پریانیتہ پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک انٹرویو کیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے پردھان منتری موڈی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھارت کے یو پی آئی پر ایک خاص چرچہ کی ہے اے آئی سے لے کر یو پی آئی تک تمام مددوں پر چرچہ ہوئی ہے اس انٹرویو کا پورا ویڈیو آپ کو 29 مارچ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس سے پہلے اس انٹرویو کے کچھ خاص انش آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی سکتاب کی زمین آئی بو ہم موسیقی میں موسیقی موسیقی جیس پا واہ دا انداب ٹھیکی میں رہم کندیا تیسی خود رہ شما ہے شکریہ سوچوڑ میں اس قتل رہا ہے نوز تکارہ پانچوڑوں کو ادترانی کے ساتھ یا ٹانچوڑی میں دون دیدی باتے کرتا ہوں باشد ان کے لئے یہاں ایک معلوم ہے جילו ہم نے طول چلا ہے جب اندابہ پانچوڑ بن جائے ہم دون چلا رہے ہیں اندابہ کرم کھp ہے نایے دنیا محقین شعورت ایک ہستشیار رہ کرنیا ہے آئیے اس کے لئے ریسی کلیمتی آپ لوگوں کا ایدیوکیٹ کیجئے اور ان کو ساتھ لے کر کچھ جئے یہ ویرس ورسیز گورنمنٹ نہیں ہے یہ لائف ورسیز ویرس کی لڑائی مجھے بہت اچھا لگا اور کئی ویشوہوں پر آجے گپے مارنے کا موقع ملا اب آپ بل گیٹس کی رینج کو دیکھئے وہ جب بھارت آتے ہیں تو ڈولی چائے والے کی چائے پینے کا بھی ویڈیو بناتے ہیں ڈولی چائے والے کی چائے کی ریڈی پر جاتے ہیں اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انٹرویو بھی کرتے ہیں زبردست رینج ہے بل گیٹس کی اور آپ کو یاد ہوگا 2019 کا جب چناؤ آیا تھا پشلی بار تب پردھان منتری موڈی نے فلم سٹار اکشے کمار کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا جو بڑا سوپر ہٹ ہوا تھا اور ہر نیوز چینل پر اور اخباروں میں وہ انٹرویو چھپا تھا اب کچھ ویسا ہی انٹرویو اس بار انہوں نے چناؤ سے ٹھیک پہلے بل گیٹس کے ساتھ کیا ہے اور یہ انٹرویو جس دن ریلیز ہوگا اس دن سارے نیوز چینل پر شاید چھایا رہے گا اور بھارت کے میڈیا میں اور انتراشے میڈیا میں بھی اس انٹرویو کی بڑی چرچہ ہوگی کیونکہ یہ بڑا یونیک کونسپٹ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر وقتیوں میں سے ایک دنیا کے سب سے لوگ پریے نیتاؤں میں سے ایک کا انٹرویو کر رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے دوہزار انیس سے پہلے پردان منطری مودی نے کچھ نیا کیا جب انہوں نے فلم سٹار اکشے کمار کو بلایا انٹرویو کے لیے اور اس انٹرویو کی سب جگہ چرچہ ہوئی تھی اور اس بار دوہزار چوبیس سے پہلے اب انہوں نے ایک اور نیا آئیڈیا سوچا ہے اور اس بار ان کا انٹرویو کر رہے ہیں بل گیٹس